ہائے گاوندہ پاکستانی فیمجر ایکشن میں محید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آبادہ میرا نام اچھاہت ہے یار بھائی چینیز کو مسجدیں توڑ کر اپنے دیش میں ٹرینوں کو ہندو ریتی رواجوں سے چلاتا دیکھ اسلامی دیشوں کو لگ گئی آگ ٹرینوں کو چلاتا ہندو رسم رواج کی مطابق یہ کیا بور ہے بھائی صاحب یہ اب ویڈیو کا ٹیٹل ہے واج کرتے ہیں ان دنوں انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو خاصا وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کچھ چائنیز لوگ ریل کو چلانے سے پہلے ہندو ریتی رواجوں سے اس کی پوجا کر رہے ہیں اور اس ویڈیو نے پاکستان کے انتر آتما تک کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج آپ یہ ساری حکمتیں اپنی آگوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے چونکہ اپنا رول اس طرح ادا نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیئے تھا اس کے بعد وجود یہ ہندو پھیل پھیل کا پورے مشرق گستہ میں پھیلنا شروع ہو گئے ایک طرف تو چائنہ نے اپنے دیش میں اسلام اور اسلام سے جڑی چیزوں کو پوری طرح سے بدل دیا ہے وہیں دو فری طرف اس ویڈیو میں چائنیز فناتنی طور طریقوں سے نئی ریل کا ادھگھاٹن کر رہے ہیں لیکن اگر پاکستان بیچ میں ہوتا ہی نہیں اور یہ اکھنڈ بھارت ہوتا تو سوچیں تب کتنی بڑی تباہی برپا ہوتی یہ تو پاکستان ہے جس نے ایک بند باندھا ہوا ہے اس ہندو دھوا کے ساتھ نے یہ حالی میں چائنہ نے اپنے وہاں موجود افلامی طریقے سے بنی آخری مسجد کو بھی بدل دیا تھا اور اس پر پوری دنیا کا کوئی بھی افلامی دیش چین کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا چینی حکومت جو ہے وہ مساجد ختم کرنے میں مصروف ہے بھارت میں امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت عالمی اسلام کے اندر یہ ہو رہا ہوتا جناب پتہ نہیں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے مسلمان کا موجود ویڈیو کو دیکھ کر دل کو فکون بڑا مل رہا ہے کی دو فرے دیش کے لوگ بھی سناتاں دھرم میں اپنی روچی دکھا رہے ہیں اور فچے دھرم کی طرف بڑھ رہے ہیں میں برملا تسلیم کرتا ہوں کہ میں برامنزاد ہوں میں اسے پراؤڈ فیل کرتا ہوں یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کسی سے لائیو مظلوب ہم اپنے ماضی سے کیسے چھوڑا سکتے ہیں میرے بزرگوں نے سترہ سو دو میں اسلام قبول کیا تو کیا سترہ سو دو سے پہلے زمین پر انسان موجود نہیں تھا اندین اور انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو خاصا وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کچھ چائنیس لوگ ریل کو چلانے سے پہلے ہندو ریتی ریواجہ سے اس کی پوجا کر رہے ہیں اور اس ویڈیو نے پاکستان کی انتر آتما تک کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ ایک طرف تو چائنہ نے اپنے دیش میں اسلام اور اسلام سے جڑی چیزوں کو پوری طرح سے بدل دیا ہے وہیں دوسری طرف اس ویڈیو میں چائنیس سناتنی طور طریقوں سے نئی ریل کا ادھگھاٹن کر رہے ہیں اب یہ ویڈیو کہا کی ہے اس بات کی تو ابھی تک پشتی نہیں ہو سکی ہے پر جہاں کی بھی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر دل کو سکون بڑا مل رہا ہے کی دوسرے دیش کے لوگ بھی سناتن دھرم میں اپنی روچی دکھا رہے ہیں اور سچے دھرم کی طرف بڑھ رہے ہیں وہیں اس ویڈیو نے پاکستان کو پریشان کر دیا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جس چائنہ کو پاکستان اپنا مائی باپ کہتا ہے وہ چائنہ مسلمانوں پر تو اتیچار کر رہا ہے پر ہندووں کی طرف کیوں جھک رہا ہے ابھی حالی میں چائنہ نے اپنے وہاں موجود اسلامی طریقے سے بنی آخری مسجد کو بھی بدل دیا تھا اور اس پر پوری دنیا کا کوئی بھی اسلامی دیش چین کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی پاکستان جو کی خود کو ایک لوتا پرمانو سمپن اسلامی دیش بتاتا ہے اس کی ہمت ہوئی تھی چین کے خلاف کھڑا ہونے کی تو دوستو یہ ویڈیو چین سے آئی ہے اس بات کی تو ہم پشتی نہیں کرتے پر یہ ویڈیو پاکستانیوں کی جلانے کے لیے کافی ہے تو دوستو اسی پر آج کی ایک خاص ویڈیو پاکستان بیچ میں نہ ہوتا اور ایک بڑی اکھرڈ بھارت کی ریاست بن جاتی تو پوری مسلم دنیا کو یہ غرط کر دیتا اور آج آپ یہ ساری حکمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جی پاکستان نے چونکہ اپنے رول اس طرح نہ نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کے باوجود یہ ہندو پھیل پھیل کر پورے مشرق وستہ میں پھیلنا شروع ہو گئے مسلمان ریاستوں کو نظریاتی طور پر مشرق بنا رہے ہیں پورے خلیج میں اور سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مت پرستی کے مندر قائم ہونا شروع ہو گئے ہندو ان کو غرب کر رہے ہیں ان کے اخلاق اور کردار تباہ کر رہے ہیں اپنی ناپاک فلموں اور فوش گانوں اور عورتوں اور تہذیب کی وجہ سے اور مسلمانوں کو مشرق کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ جو ہندو اس ہندو ریاست کا تعلق ہے پورے مشرق وستہ میں مسلمانوں کی تباہی کا باعث بن رہا ہے لیکن اگر پاکستان بیچ میں ہوتا ہی نہیں اور یہ اکھنڈ بھارت ہوتا تو سوچیں تب کتنی بڑی تباہی برپا ہوتی یہ تو پاکستان ہے جس نے ایک بند باندھا ہوا ہے اس ہندو دعا کے سامنے اور یہی بات قائد عظم 1946 میں سمجھا رہے تھے عرب مسلمانوں کو کہ پاکستان ہر صورت میں آپ کی مدد کرے گا لیکن اگر پاکستان غرق ہو گیا آپ بھی غرق ہو جائیں گے کیونکہ ہم ہندو دعا ریاست کو روکنے کا باعث ہے ہم اکھنڈ بھارت کو روک کر کھڑے ہوئے یہ پیغام قائد عظم نے عرب مسلمانوں کو اس وقت دیا جیسے کہ یہ بات آپ کو بتائی کہ ہمارے تمام بزرگ بانیاں پاکستان اس بات پر بالکل یکسو تھے کہ یہ پاکستان پوری عمت مسلمہ کے مسلمانوں کے لئے مرکز ہوگا خلافت اسلامی کے قیام کا مرکز بنے گا اور یہ صرف پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہوگا علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے ہی تمام اسلامی مملکتوں کا اتحاد اور خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے آپ کو فرمایا تھا کہ قائد عظم کے ریلیجس ایڈوائزر تھے آپ قائد عظم شریعت کے معاملے میں قائد عظم آپ سے تمام معاملات میں سوال کرتے آپ سے مشورہ لیتے علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک مرتبہ قائد عظم سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کا آئین کیسے ہوگا کس قسم کا آئین ہم بنائیں گے قائد عظم نے جواب دیا پاکستان میں قرآنی آئین ہوگا میں نے قرآن پاک میں میں ترجمہ پڑھا ہے اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآنی آئین سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے قرآنی آئین کا ماہر میں نہیں آپ اور آپ جیسے علماء ہیں میرا مشروع تکی ہے کہ آپ دوسرے علماء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے نئے ملک پاکستان کیلئے قرآنی آئین کا مصفدہ تیار کریں یہی وہ بات تھی کہ جس پر لیاقت علی خان اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر علماء پیر جماعت علی شاہ اور تمام بزرگوں نے بیٹھ کر پھر قرارداد مقاصد کا مصفدہ تیار کیا تو آپ دیکھیں گے قرارداد مقاصد کے مصفدے کی پہلی سطر یہی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے پاکستر زمین میں حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا اور منتخب نمائندے اور جو اس کے حکمران ہوں گے وہ صرف قرآن و سنت کی حدود کے اندر قوانین بنائیں گے بھائی صاحب کوئی ایک چیز ہو رہی ہو اس دیش میں ایسی تو مجھے بتا دو تم کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ کچھ ایک چیز ہو رہی ہو بھائی کہتا ہے ہندو دنیا میں پھیل رہی ہے تو دیکھو یہ چینہ سے ویڈیو نکل کر آئی ہے اس کی جلگی دیکھ کر کہ بھائی چینہ کا وہ جو چینی چینیز ہے وہ کیوں ہندو کی تیرہ واجوں سے آرتی ہوتا رہا ہے یارو اپنی ٹرین کی گھٹنگ گا رہا ہے پہلا نارگل توڑا ہے پھر آرتی ہوتا رہی ہو اس کی یہاں سامنے نظر آرہا ہے اور بھائی ان کتاب جلی ہے کہ بھائی یہ کیوں ہی ایسا کر رہا ہے کہتا ہی کہ بھائی ہندو پھیلتا جا رہا ہے آج دیکھو سعودی عربیہ بھی ہندو بنتا جا رہا ہے دبائی بھی ہندو اور بھائی وہ کہتا ہے کہ قید عظم نے عرب دیشوں کو بولا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ پاکستان رہا تم کامیاب ہوگے اگر پاکستان برباد ہوا تم بھی ہو جاؤگے آج پاکستان اگر کسی اور دیش کے ساتھ جڑو ہوتا ہے وہ دیش پاکستان کو یون لات مار کے پھیکتا ہے کہتا ہے کہ بھائی تو اگر ہمارے ساتھ رہا تو تو ہمیں برباد کر دے تو یقین کاروجات اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ صحیح طور سے جڑا رہتا ہے بھائیوں کی طرح آج ہم بربادی کے دل نہیں دیکھتا ہے آج ہم بھارت ہوتے آج ہم بھارت ہوتے اور یہ تو بات سچ ہے کہ ہمارے پردادے یا پردادے کے دادے کو پہلے ہندو ہی تھا بلکہ بھائی خون تو ہمارے اندر سناتن کا ہے اور دیکھو چینیز آج وہ بھی سناتن دھرم کی طرف آرہے کیوں تو آرہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو اس دنیا میں آج راج کا ہے بلکہ آج آپ کو دنیا میں چائنہ کا کئی نام نظر آرہا ہے چلو مانا اس کی کونی بور ٹاپر ہے مانا بھی فیلال وہ آگیا لیکن کہیں آپ کو چینیز کا نام آرہا ہے نہیں آرہا جہاں دیکھو انڈیا کا نام آپ کو ٹاپ پہ مل رہا ہے اور اس کا وگر دھرم دیکھا جائے تو وہ ہندو بلکہ تو آج دیکھو یہ چینیز بھی ہندو دھرم کی طرف آرہے اور مسجدوں کا خاتمہ کری جائے بلکہ مسجدوں کا خاتمہ انہوں نے کر دیا ہے یار مسلمانوں کو نچایا انہوں نے مولانا کو سڑکو پہ روڈو پہ وہ اسلام اور سناتن دھرم کو وہ فالو کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں تو بولا ہی کوئی نہیں ہے یہ چھپن اسلامی دیشت کوئی نہیں بولا اچھا یہ انڈیا انڈیا کا تو نام لیتا ہے بھائی صاحب لال ٹوپی یار اسرائیل غزق میں کیا وہ مطلب کیا کر رہا ہے چلو چینہ کا کیوں نام نہیں لیتا ہے انڈیا امریکہ انڈیا بولتا ہے اس کو اسرائیل کو کہ تو نام مستی کر بھائی کم کر دے ایسے ویسے نی تیرے آتنکیوں کے ساتھ ہے تو وہ مستی نہ کر لوگوں کو نہ کر انڈیا بولتا ہے یہ تو بھجڑے ہیں سارے سہتاون اسلامی کے یہ تو نام گئے ہیں نہیں بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں کہ بارے میں ایک موہ سے لفظ نہیں نکالتے کہ مسلمانوں میں تم کیوں ظلم کر رہا مجھ سے کیوں توڑ رہا ہے اور اسرائیل اسرائیل انڈیا پہ ان کے بموہ کھل جاتے پاکستان کے کیا ہی یہ انڈیا بھی گئے ہو رہا ہے پہ جسالی مجد توڑی سی تو کوئی اسلامی دیش نہیں بولا تھا انڈیا بولا تھا اس نے خبر دی تھی ہاں واقعہ میں تو یار آپ کی کیا توڑ اس بارے میں دری ویڈو خدم کرتے تھے تو بارے